9 آگست 1925 کو ہوئے کاکوری ٹرین ایکشن کے بعد انگریجوں نے چار لوگوں کو اس میں مکھے ابھیوکت بنایا جس میں اشفاک اللہ خان، رام پرساد، بسمل، تھاکور روشن سنگھ اور راجندر لاہری پرمک تھے دوستو آج ایک قصہ میں بتانے جا رہا ہوں راجندر لاہری سے جڑا ہوا انہیں فانسی دی جانی تھی تو فانسی سے کچھ گھنٹے پہلے جب جیلر راجندر لاہری سے ملنے کے لیے ان کے ککش میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ راجندر لاہری وہاں پر ویائیام کر رہے ہوتے ہیں تو جیلر ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ آج ویائیام کیوں کر رہے ہو تب راجندر لاہری انہیں بڑے گھرو سے بتاتے ہیں کہ ویائیام میرے پرچیدن کا نیم ہے مرتیو کے بحیثے میں نیم کو کیسے چھوڑ دوں میں پونر جنم میں وشواس کرتا ہوں اور ویائیام اسی ادیشتے کرتا ہوں کہ دوسرے جنم میں بھی مجھے ماں بھارتی کی سیوہ کے لیے ایسا ہی بلسٹ شریر ملے جو انگریزی سمراجے کے ورد کام آسکے انہوں نے جاتے جاتے فرانسی سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں مر نہیں رہا ہوں بلکہ سوطن تربارت میں پونر جنم لے رہا ہوں